بسم اللہ الرحمن الرحیم گھوٹنا شروع ہو جائے اس کو لگے کہ اس کے جو ہے وہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے اور وہ اس کے دماؤ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جائے اور ایسا لگے کہ اس کا جو سانس ہے وہ سٹاپ ہو رہا ہے اور اس کو یہ بھی لگے کہ وہ بس وہ مر جائے گا ابھی بس اس نے تھوڑی دیر میں ختم ہو جانا ہے کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوئے خود سے کسی کو دیکھنے کا کسی پیشنٹ کو ڈیل کرنے کا تو یہ جو میں نے بھی آپ کو سمٹمز بتائی ہے کہ چانک بندہ ٹھیک تھاک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سڈن سے جو ہے وہ اس کو ایسے لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اس کا سانس رک رہا ہے اس کا جو دل ہے وہ بہت تیز دھڑکنا شروع ہو گیا ہے چھیک ہے اس کا دل ڈوب رہا ہے اور سانس رک رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ابھی اس نے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جانا ہے تو this is called panic attack a panic attack is defined as a period of extreme fear or discomfort اس پیرد پہ زیادہ جو ہے وہ fear create ہو جاتا ہے extreme fear that develops abruptly and reach at peak within 10 minutes جو تچانک سے شروع ہوتا ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر وہ اپنی پیک پر پہنچ جاتا ہے اپنی جو ہے ایکسٹریم height پہ پہنچ جاتا ہے in panic attack your heart pounds you can't breathe and you may feel like you are dying or going crazy یعنی آپ کا دل جو ہے وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے سانس نہیں آپ کو آرہا ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا میں ختم ہو جاؤا ہے a panic attack is a sudden period of intense anxiety if these attacks occur often they may indicate a panic disorder panic attack جو ہوتا ہے وہ بسکلی ایک انٹینس انسائیٹی ہوتا ہے جیسا میں پہلے آپ کو بتا جاؤں گا that is extreme fear or discomfort state چھیک ہے اور بسکلی یہ کیا ہوتی انسائیٹی اور اگر یہ باہر باہر ہو رہا ہو panic attack جو ہے جو بھی میں نے آپ کو panic attack کی خصوصیات بتائی ہیں اگر کس طرح کا جو period ہے جو phase ہے جس میں کونسا phase جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا دل ڈوب رہا ہے اچانک سنڈنلی آپ کو start ہو جائیں یہ symptoms کہ آپ کا دل ڈوب رہا ہے آپ کا سانس بیٹھ رہا ہے وہ سانس نہیں آرہا آپ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے اور آپ آپ کو جو آپ کنٹرول اپنے بہر آئے کچھ عرصے بہر آجائے تو that is called panic disorder اگر تو ایک دفع ہی ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے تو that is panic attack لیکن اگر جو بہر بہر most often ڈوب اکرین اکرنس ہو رہی ہے اس کی that is called panic disorder panic attack are sometime expected occurring in response to specific environmental triggers بہت اگر انوارمنٹ مجیدگی بہت سکتا ہے اور sometime کیا ہوتا ہے یہ without any clue without any environmental stimulus without any environmental trigger مصرح انوارمنٹ trigger کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تنل میں سفر کر رہے ہیں اور تنل میں سفر کرنے کی ویسے آپ لگ رہا ہے کہ وہ پینک ایسی پینک ایسی سکتا ہے جیسے آپ بڑا انجوائے کر رہے ہیں کھڑے کھڑے چانک سوڈن سہی جو ہے وہ آپ پینک ایسی پینک سکتا ہے کسی ویسے بھی سکتا ہے people with panic disorder experience recurrent more than one and unexpected panic attacks along with at least one month of the persistent concern about panic disorder basically ریکرن more than one panic attack ایک سے زیادہ مرتبہ ہو along with at least one month of the persistent concern about panic attack اور اس کے ساسد کیا ہوتا ہے انسان کو پریشانی لگی رہتی کم از کم ایک مہینہ جو ہے وہ لگاتار پریشان رہے کہ اب مجھے attack ہوا اور یہ اس وقت ہوتا ہے بیسی کے لئے پینک یہ جو پریشانی ہے یا جو worry about panic attack ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب بغیر کسی sign panic attack ہے انسان کو خوف لگا رہتا ہے کہ یار بغیر کسی وجہ ہو جاتا ہے مجھے دیکھے نا جب اگر تو مجھے 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 دورہ پڑ جاتا ہے اس کیوں سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ سفر پر جاؤ نہ جاؤ دورہ کا پتہ نہیں چلتا کب پڑ جاتا ہے میں میٹنگ میں جاؤ نہ جاؤ میں یونیورسٹی جاؤ نہ جاؤ میں enjoy کرنے جاؤ دوستوں کے ساتھ نہ جاؤ میں ٹور پہ جاؤ نہ جاؤ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ دورہ کب پڑ جائے تو کم ایک مہینہ جو ہے وہ لگاتار پینک اٹیک کا خوف رہے وری اوپر دا کونسیکوینس آف اٹیک اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو اس چیز کی پریشانی رہے اٹیک ہو گیا تو اس کے بات کیا ہوگا وری about the consequences of the panic اٹیک یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اٹیک سچانک سے ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے تھے چانک پینک اٹیک ہوا تو خدا نخصہ گاڑی آگے تہی سٹائک ہوگی کیسی میں لگ گئی مہینہ بندہ پریشان رہے کہ دوبارہ ہی نہ اٹیک ہو جائے اور دوسری پریشانی کیا ہونی چاہیے ڈائیگنوس کے لیے پینک ڈسورڈر کہ بندے کو اس کے پینک اٹیک ہونے کے بعد کے پریشانی ہو پیشانی مجھے اگر ہو گیا تو اس کے بعد پریشانی جو مسائل کڑے ہوتے ان کی پریشانی اور سیل فیٹنگ چینجز ان بیہیویر ریلیٹی ڈائٹ ہے چھے ساچ از ویڈر فرام سوشل اکٹیوٹی آؤٹ اپ پیر آن چاہیے سیل فیٹنگ چینجز ہونے چاہیے اس کے بیویویر میں سیل فیٹنگ چیز مطلب وہ درو کر جائے سیچویشن 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 جاب کلیے جانا ہے سیل فیٹنگ آپ شکست خوردہ ہو کے اپنے آپ کر جائیں سیچویشن کہ میں ڈرائیو نہیں کرنا میں ڈرائیو کر کے جاب پہ نہیں جانا آف نہیں جانا کیونکہ مجھے پینک اٹیک اٹیک ہو سکتا ہے سکتا سکتا ہوتا پریشانی اور جو ہے سیچویشن ہوتی ہے پیپل پینک ڈسورڈر میں بکم سو آف ریڈ پینک اٹیک اٹیک پینک ڈسورڈر کے ساتھ ہوتے ہمیشہ ڈھرے رہتے ہیں پینک اٹیک نہ ہو جائے پینک اٹیک نہ ہو جائے پینک ڈسورڈر is انسان کی قولیٹ ڈسورڈر کو بہت ڈسورڈر پیپل ڈسورڈر آر اٹ انکریز جس فور سپیسیفک فو بی آز وہ لوگ جو پینک ڈسورڈر کو ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی چھیک فر گرانٹیڈ تو کیا ہوتا ہے ان کو بہت سیادہ سپیسیفک جو ڈراغ وغیرہ ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آج یہ ہے جو بیسی کلی پینک اٹیک کو ہم نے ڈسکس کر لیا پینک اٹیک کیا ہوتا ہے ان ٹین سفیر اور ایکس ٹریم ان سائیٹی جو کا سٹارٹ ہوتی ہے اور ویدن ٹین منٹس جو پینک پہنچ جاتی ہے ہم بات کر رہے تھے کہ اٹیک ہوتا کیا ہے یہ ایکس ٹریم فیر ہوتا ہے ایکس ٹریم ان سائیٹی ہوتی ہے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اس کا دم گھوڑ رہا ہے اس کا سانس رک رہا ہے اس کا دل ڈوب رہا ہے اور اس دماغ ہے گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید تھوڑے دیر میں جو ہے اس کی بیتر ہونے سیلسل کر لیتے ہیں پہنک اٹھیک کے سامنے اندیں ویڈڈراؤ فروم دیئر آہ اسائن منٹس وان دیر جار وان دیر ڈیوٹیز چیل کھول کیا بیسار من حال واہ لگتا ہے کہ مہین گیا تو ہو سکتا کسی بھی وقت مجھے پہنک اٹھیک ہو جائے اس وجہ سی جو ہے وہ پہنک اٹھیک جو ہے وہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں پہنک اٹھیک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو آپ کی زندگی کو جو ہے وہ پریشانی بڑھا دیتا ہے پینک اٹیک کو اگر آپ ٹریڈ نہیں کرواتے تو agoraphobia ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ دپریشن ہو سکتا ہے سب سٹرس اب یوز ہو سکتا ہے اس طرح کی جو اڈیشنل سائکلوجیکل پروبلمز ہیں انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے اس اس بیسیکلی پینک اٹیک اور پینک دیسورڈ